موسیقی اسلام علیکم فرینڈز آج کا رشتہ جو ہے وہ آپ نوٹ فرما لیجئے لیکن فرینڈز رشتے کی ڈیٹیلز کی جانب جانے سے پہلے اس بھائی کو مبارک بات ہی نہ چاہوں گی جو کے رشتے کے لئے سلیکٹ ہوئے ہیں اسلام ان کا آفاق ہے اور یہ جو ہیں ڈڈیال کے رہاشی ہیں بہت بہت مبارک ہماری پوری ٹیم کی طرف سے کہ ان کے رشتے کی سلیکشن ہو گئی ہے آج کا رشتہ جو ہے فرینڈز امیر کھرانی سے تعلق رکھنے والی فیمیل کا رشتہ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیلز دینے لگی ہوں ماشاءاللہ سے بہت پیاری سی ہیں خوبصورت سی ہیں امیر کھرانی سے ان کا تعلق ہے تلاک شافتہ ہیں اور نام ان کا آفرین ہے تلاک شافتہ ہیں اے جن کی چونتیس سال ہے ان کا کہنا ہے کہ جو شخص مجھ سے سچے دل سے شادی کرنے کا ارادہ رکھے تو وہی شخص جو ہے رابطہ کر سکتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد میری مرضی چلے گی نہ کہ میرے ہونے والی شہر کی اور زندگی بھار اس کو پیسوں کی کمی جو ہے نہیں ہونے دوں گی جو کہ میری مرضی کے مطابق چلے گا سچے دل سے مجھ سے شادی کرے گا تو زندگی بھار اس کو پیسوں کی کمی نہیں ہونے دوں گی فرنٹس یہ دو بھینے ہیں یہ ماشاءاللہ سے ایک بھینٹ جو ہے اپنے گھر میں خوش ہے اور ان کو تلاک ہوئی ہے یہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں ولدین ان کے امیر ہیں خود امیر ہیں اور ولدین جو ہے ولدین نے جو ہے اپنا کاروبار جو ہے دونوں بیٹیوں کے نام کا رکھا ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کاروبار ہے اگر آپ میں سے کسی کو ان سے شادی کی خواہش ہو تو آپ رابطہ کر سکتی ہیں لیکن یاد رکھیں ان کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد جو میرا ہونے والا شہر جو ہے میری مرجی کے مطابق چل سکے تو وہی شخص جو ہے رابطہ کر سکتا ہے اور سچے دل سے شادی کرے تو وہی شخص جو ہے رابطہ کر سکتا ہے نام آفرین طلاق جافتہ ایجنٹ کی چونتی سال اچھے گھرانے سے تعلق اگر آپ میں سے فرنڈس رڑکی کو کوئی پسند کرتا ہے تو آپ رابطہ کیجئے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری سی ہیں کیوٹ سی ہیں دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلی دوسری شادی کرنے والے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سو فرنڈس اگر آپ میں سے کوئی پہلی شادی کرنا چاہتا ہے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو ضرور بتائیے اگر جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ ضرور بتایا کرے کہ ان کی پہلی وائف جو ہیں وہ کہاں ہیں ان کے ساتھ ہیں یا الگ رہتی ہیں ان کو الگ مکان دے رکھا ہے شادی کے بعد دیں گے ان کو تو وہی شخص جو ہیں رابطہ کر سکتے ہیں جو اپنی سچی ڈیٹیلز لکھا کریں تحریر کیا کریں اور یہ ضرور لکھا کریں کہ پہلی وائپ کو وہ کہاں رکھیں گے دوسری شادی کرنے کے بعد اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپی جو ہے ہمیں نے دوسری شادی کرنی ہے اچھا تو فرنڈز آج کرشتہ جو ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ضرور کومنٹس کیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر